نموشکار دوستو میں ہوں آپ کے دوست پردیب خمار بانگڑے آپ کا اسکارگرام میں سراغت ہے جس کارگرام کا نام ہے آپ کی فرمائش آپ کی فرمائش کارگرام میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کالی مینہ کے بارے میں کیونکہ ایک ہمارے درشک نے ہم سے پوچھا ہے کیا کالی مینہ کا پودھا گھر میں لگایا جا سکتا ہے تو اسی کا جواب دیتے ہوئے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو دیکھیں یہ ہے کالی مینہ ہے تو اس میں دیکھیں یہ کتنے سندر لگ رہے ہیں گول گول بالکل انگور کی طرح مگر یہ انگور نہیں ہے یہ کالی مینہ ہے اور یہ جو اس کا سواد جو ہے وہ بہت بڑیہ رہتا ہے یہ کروندے کی پراجاتی کا ہی ہے لیکن کروندہ جو ہوتا وہ کافی کھٹا ہوتا ہے لیکن یہ میٹھا ہے تو یہ جو پروگرام ابھی جو نئے درشک جڑے ہوئے ہیں ان چند رود ہے کہ وہ اس پروگرام کو جو ہے جو ہے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد باجو میں ایک بیل ہے اس کو دبائیں تو دیکھیں کتنہ اچھا لگ رہا ہے بہت بڑیہ لگ رہا ہے آپ کو یہ پودھے کو لگانے کا صحیح وقت ہوتا ہے جن جولی اگست یہ تین مہنیں ہوتے ہیں اس سے آپ اس کو لگائیے دیکھیں اس کو میں نے کھایا اور اس کے جو بیج نکال کے اس کو سکھایا ہوں تو یہ اس کے بیج ہے میں بھی اسے اب جو میں ہے اپنے گملے میں لگا ہوا تو یہ یہ گملے میں میں لگا چکا ہوں پہلے تو یہ بیچ سے 25 دن ہو چکا ہے تو یہ 25 دن بعد جو ہے یہ کالی مینہ کا دیکھیں یہ بیش دیکھیں اوپر کس طرح سے آگیا ہے دیکھیں تو یہ بیج جو ہے اوپر آگیا ہے لیکن اب اس میں پتہ نکلنے والا ہے تو میں نے بہت سارے بیج اس گملے میں دالے تھے اس میں بہت سارے اس میں جو ہے پتے بھی آگئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کہاں ہے تو دیکھئے اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھئے 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 یہ پتہ کتا سندر دیکھئے دیکھئے اس پتے میں تو یہ بیج بھی لگا ہوا ہے دیکھئے ہاں بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے یہ پتے جو ہے نکل آیا ہے تو یہ پودھوں کو میں اسی میں قریب ڈیڑھ سے دو میں رکھوں گا تاکہ یہ تھوڑے بڑے ہو جائے اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تب پھر میں اسے زمین میں لگاؤں گا چونکہ یہ پودھا بہت بڑا ہوتا ہے اس لیے سے زمین میں لگانا پڑے گا تو اس کے لیے جو ہے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح سے زمین میں پودھا لگایا جاتا ہے تو جو درشاک ابھی وہ ویڈیو دیکھے نہیں ہے تو اسے دیکھ لیں نہیں تو میں موٹے طور پر بتا دیتا ہوں کی دو بھائی دو کا گھڑا خودے اس میں خات ڈالے مٹی ڈالے اور ڈالے اور اس کے بعد جو یہ ہے پودھے کو اس میں لگائے ہو سکے تو تھوڑا پہتہ رید بھی ڈال دیں تو یہ جو ہے کالی مینے کا جو یہ پودھا جو ہے آپ اس میں لگا دیجئے دیکھیں بڑے اچھا لگ رہا ہے یہ پودھا ہے بہت یہ اچھا لگ رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگ رہی ہوگی اور اگر آپ مجھے کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی میل بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے میل بھیجئے اور اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے بھی مجھے میل کیجئے تو میترو آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے میترو پر دیپ کمار بھانگڑے کو اس کارگرام سے جانے کی زیادت دیجئے نمشکار جائے ہند